آپ لوگ یہ بھی اوک آتے ہیں ہاں بالکل ایسے ہی ہے اور وہ کیا ہے گرین ہاؤس گھوڑا بھی ہے ہاں بالکل ہے یہ بہت خوبصورت ہے کیا ہم اس کا خیال رکھ سکتے ہیں اس بچی کو اس گھر میں رکھ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو آپ کا کیا کہنا ہے آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں اول تو قانون ہمیں بچہ گود لینے کی اجازت نہیں دے گا ہم دونوں کی شادی نہیں ہوئی ہے ہمیں بچے پالنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے اور میتن بچارہ خود ابھی تک ایک بچہ ہے یہ چھوٹا سا والدہ مرہومہ کی امانت ہے میرے پاس اللہ مغفرت کرے آمین آمین اللہ مغفرت کرے تو یعنی ریاست اجازت دے تو آپ کو اطراز نہیں ہوگا نہیں بالکل نہیں ویسے بھی میری اب عمر ہو چکی ہے ہمیں خیال لکھنے کے لیے چاہیے کوئی اچھا مجھے قانون کا تو نہیں پتا مگر ماہ نور آپ کہہ رہی ہیں کہ ریاست اس بات کی آپ کو اجازت نہیں دے گی لیکن یہ ریاست کا کام ہے ہو سکتا ہے اسے رکھنے کی آپ کو اجازت مل جائے آپ میتن کو سمجھائیں آج کل تو لوگ اپنی اولاد پر بھروسہ نہیں کرتے کیا مطلب ہے اس بات کا کیا آپ کبھی ٹی وی وغیرہ نہیں دیکھتی ہیں ہاں لے پالا کولاد نے سوتے ہوئے اپنے ماں باپ کا گلہ کار دیا تھا ہائے اللہ ہم سب کو ہی کسی کلھاڑی یا چاکو جیسی چیز سے محفوظ رکھے توبہ استغفر اللہ اللہ بچائے ہاں واقعی اللہ بچائے سب کو ویسے کسی بھی انجان بچی کو گھر میں رکھنا اور اسے پالنا کوئی اکلمتی نہیں ہے تم کیا کہتی ہو مائنور کہہ تو آپ صحیح رہی ہے لیکن کچھ بچوں کی زندگی سمر جاتی ہے کسی انجان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا سوچتے ہیں وہ ذرا سوچو شاید اس کے ماں باپ قاتل ہوں یا پھر کسی غلط کام میں ملاوث ہوں کچھ بھی ہو سکتا ہے واقعی ہمیں کیا پتا ویسے دیکھو وہ ماہر نفسیات کہتے ہیں نا کہ یہ خون میں ہوتا ہے یعنی میں پڑوسی کے طور پر اور دوست ہونے کے ناتے بتا رہی ہوں میں نے اپنے بچے پال کر بڑے کیے ہیں اسی لئے میں جانتی ہوں وہ میلے سا کچھ عجیب ہے ہاں کچھ مختلف تو ہے وہ کیا کہا کچھ حد کرتی ہو مائنور وہ بہت باتونی ہے اس کا دماغ آسمان پہ ہے اس کی آنکھوں میں چمک نظر آتی ہے اور وہ بہت زیادہ کھانا کھاتی ہے وہ ایک بے چین روح ہے جھوٹ نہیں بولوں گی میں میں نے آج تک اتنا صحت من یتیم نہیں دیکھا خیر ابھی تو ایسا کچھ ہو نہیں رہا جب ہوگا تب سوچیں گے لیکن آپ کو تو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے میتھن کو سمجھانا کتنا مشکل ہے ہاں بالکل دنیا تو پاگل ہو گئی ہے مائنور اب دیکھو نا ہم جب چھوٹے تھے تو گھر کے دروازے اور کھڑکیاں کھول کر سوتے تھے گرمیوں کی وجہ سے دروازے کھڑکیاں کھولا مجبوری تھی کسی سے کوئی ڈر نہیں تھا ارے ہاں تم وہ حافظ اور سوات کو تو جانتی ہی ہو نا ہاں کل ہی کوئی چور ان کے اسطبل میں گز گیا اور ان کے بھیڑوں اور میموں کو لے کر چلا گیا بہت برا ہوا سب کو چاہیے کہ کیامرا لگوا لیں میرا تو دم گھوٹ رہا ہے چلو میں چلتی ہوں بہت دیر ہو گئی ٹھیک ہے وہ لڑکی آج رکی کی گیا یہاں ہاں ظاہر ہے اب اس وقت تو باہر نہیں نکال سکتے نا اسے صبح دیکھی جائے گی مگر جلدی کرنا اس کو یہاں کا عادی مت بنا دینا نہیں ہونے دوں گی آپ فکر مت کریں تو ٹھیک ہے پھر اب چلتی ہوں میں میرے گھر بھی آنا ماہنور ضرور آؤں گی میں کہتی ہو لیکن آتی نہیں ہمیشہ ٹال دیتی ہو تو وعدہ ہے میرا بہت جلد آؤں گی انتظار رہے گا ٹھیک ہے خیال رکھنا آپ بھی رکھیے گا شکریہ کیا مسیبت ہے چلو چلتی ہوں شب بخیر شب بخیر احتیاط سجائیے گا بہت شکریہ بسمامی گاؤں میں رہتی ہیں لیکن یہ جگہ وہاں سے بلکل الگ ہے جنت کا دکڑا ہو جیسے قدرتی حسن اور کتنا موسم اور صاف ماہنور بہت خیال لگتی ہے تراصل ہم نامیاتی کاشتکاری کرتے ہیں اسی لیے صفائی بہت ضروری ہے اور وہ کیسے ہوتی ہے یعنی کوئی دوا کوئی ملاوٹ یا مسنوئی خاد نہیں ڈالتے ہیں کیا یہ مکھیوں کو بھی پسند ہوتی ہے ہاں میرے خیال سے پھر تو آپ بہت اچھا کرے ہیں کیونکہ مکھیوں کے بغیر زندگی ختم ہو جائے گی مکھییاں اہم ہوتی ہیں جیسے میں ہر صبح شہد کھاتا ہوں ایک اور بات انہیں یعنی پھولوں کو گرین ہاؤس میں ہو گیا جاتا ہے وہ بھی قدرتی ہیں نہیں میرا مطلب کچھ ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے اگر تم چاہو تو دن کی روشنی میں کل کھے دیکھ سکتی ہو روشنی میں زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گا تمہیں کیا تم گھوڑا دیکھنا چاہوگی ہاں تم دیکھ لو جا کر میں ہی جلا کر آتا ہوں یہ تو پریوں کی کہانیوں سے بھی زیادہ حسین ہے کیسے ہو ارے تم تو تم تو بہت خوبصورت ہو یہ جگہ بھی خوبصورت ہے یہ لو کھاؤ بہت اچھی شاباش تم تو بہت خوشنصیب ہوگے یہاں ہوں شاید تمہارا نام بختو ہوگا کیسے ہو بختو میلیسا چی کہیے دیر ہو گئی ہے چلتے ہیں آپ ٹھیک ہے یہ بہت خوبصورت ہے اچھا لگا تمہیں بلکل بہت معصوم ہے یہاں آؤ لڑکی یہ ہمارا مہمان خانہ ہے تم آج رات یہیں رکو گی یہ کمرہ کتنا چمکدار ہے ایرے واہ یہ چادر بھی آپ نے بنائی ہے کیا ہاں جب میں چھوٹی تھی تب بنائی تھی یہ بہت پیاری ہے آپ کے ہاتھ میں تو جادو ہے اتنا مشکل نہیں ہے یہ تو عام سی دستکاری ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ عام سی چیز ہے دیکھو یہ ہمارے پاس مہمانوں کے لیے دھولا ہوا نائٹ سوٹ ہے تمہیں تھوڑا سا بڑا ہوگا لیکن ایک رات کے لیے تمہیں یہی پہننا ہوگا ٹھیک ہے ماہی نور صاحبہ ہر چیز کے لیے شکریہ میں آج سے پہلی اتنے صاف پستر پر کبھی نہیں سوئی ٹھیک ہے پھر اب سو جاؤ تم شب بخیر ملیسا آپ کو بھی آج میں ایک شاندار ہوتل میں رہوں گی کیا ہوا کچھ کہنا چاہتے ہو میتن شب بخیر کہنا تھا بس اتنا ہی بہت پیاری بچی ہے نا وہ سمجھتار بھی ہے کافی اللہ اسے اپنے خاندان سے ملا دے اس کا کوئی نہیں ہے میری دعا ہے اس کا خاندان ہو جو اسے لے جائے ہاں مگر ابھی تک تو کوئی نہیں آیا آہ میتن بات گھمانا بند کرو وہ نہیں رہ سکتی یہاں مگر کہہ دی آنا اس بات پر مزید بحیث نہیں ہوگی میں تھک گئی ہوں جاتے ہوئے لائٹ بند کر دو کی پلیز ملیسا اٹھو مد کرو میں نہیں جاتی کیوں کھڑی ہو تم لوگیاں کھڑی ہو اپنے اوپر دیکھو سرا کیڑے کیڑے اٹھاؤ ان کو یہاں سے ایسا مت کرو نہیں کرو کیڑے بچھاو اٹھاؤ کیڑے میلیسا کیڑے کیڑے میلیسا دیکھو دو کیڑے کیڑے میلیسا کیا ہوا یہ یتیم خالہ تو نہیں ہے نا میں یتیم نہیں ہوں یتیم نہیں ہوں میں مجھے ماب کر دے مجھے ماب کر دے مجھے ماب کر دے میں نے آپ لوگوں کو ڈرا دیا میں شرمندہ ہوں آپ لوگوں سے ماب کر دے مجھے ہاں یہ سچ ہے تم نے واقعی ہمیں ڈرا دیا تھا لیکن کوئی بات نہیں ڈراؤنا خواب تھا جی مہینور صاحبہ لیکن میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی ٹھیک ہے میلیسا جیسی تمہاری مرسی یہ دروازہ کیوں کھلا ہے میں وہ میتی کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہتی تھی بس اسی لیے میں نے یہ دروازہ کھلا رکھا سردی کے موسم میں دروازہ کھلا چھوڑنا کوئی اکل مندی کی بات نہیں ہے آپ نے ٹھیک ہے چلو اب تم دوبارہ سونے کی کوشش کرو رات کافی ہو چکی ہے ٹھیک ہے میتین ہمیں بھی اب جا کر سونا چاہیے پتہ نہیں کیوں پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی میں کی بھائی بھائی موسیقی 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 صحیح کہا تب دیکھنا جب میں باتیں کئی نی پہ آتی ہوں تم بہت مزاہی الڑکی ہو کاش ایسا ہوتا کہ تم یہاں پر ہمیشہ کیلئے آ کر رہتی پھر ہم اچھے دوست بن جاتے کیا کہا دوست بلکل عام دونوں تم نہیں چاہتی کیا آہ چاہتی ہوں میں پھر یہ دنیا میری ہوگی لیکن مجھے سارا حیرت ہے تمہاری جیسی موزیز اور خوبصورت ہے کی مجھے سے یتیم اور بچ سورت ہے کیا کہہ رہی ہو تم یہ تم بچ سورت نہیں ہو نہیں ہوں میں بلکل نہیں اور میں شہزادی نہیں ہوں میری خاندان میں کوئی بادشاہ یا ملکہ نہیں ہے کوئی نہیں اب میں خواب میں تمہیں ایسے ہی دیکھتی ہوں ایک موزیز حسین شہزادی لیکن ہیلینا نہیں وہ ایک مختلف شہزادی ہے اور ہمارا درخ محافظ ایک بہت ہی خوبصورت شہزادہ تھا طاقتور اور حسین تمہیں پیار ہو جاتا ہے لیکن شہزادی پہ جاتو کر کے اسے درخت بنا دیتی ہے لیکن تمہیں پتہ نہیں ہوتا جب پھر تم درخت کی نیچے آ کر کھڑی ہوتی ہو تو خوش ہو جاتی ہو لیکن تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ تم یہاں آ کر خوش کیوں ہو جاتی ہو تمہاری باتیں سنتا ہے اپنی شاخیں پھیلا کر تمہیں بارش اور دھوپ سے بچاتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا کتنی اچھی کہانی ہے اب یہ بنائیے تم نے تو کیا بہم دوست ہے ہاں میرے خیال سے یہ اس کہانی سے زیادہ خوبصورت ہے امی کی آواز ہے میں نظر نہ ہوں تو پریشان ہو جاتی ہے کیا وہ بھی میرے لئے پریشان ہو رہے ہوں گی ہاں ہو سکتا ہے میں جا کر انہیں دیکھتی ہوں اگر وہ سو رہے ہوں گے تو ناشتہ بنا کر انہیں حیرات کر دوں گی ٹھیک ہے خیال رکھنا میلیسا پھر ملتے ہیں شہزادی موسیقی موسیقی صبح بہ خیر مہنور صاحبہ کتنی پیاری صبح ہے نا یہ کیا کر رہی ہو تم میں نے رات کو کافی آپ لوگوں کو پریشان کر دیا تھا بس اسی کی تلافی کر رہی ہوں شاید تم بھول رہی ہو کہ تم اس گھر میں ایک مہمان ہو جی میں نہیں بھولی سنو لڑکی یہاں کے کچھ قائدے اور اصول ہیں باب اچھی خانے کے بھی ہے یہ برطن ناشتے میں استعمال نہیں ہوتے اور یہ کانٹے چھوڑیاں صرف رات کے کھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں میری مانو تو اپنی ناک ان کاموں میں نہیں گساؤ جن کا تمہیں نہیں پتا اور یہی تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا اچھی سلحہ دیا آپ نے کوئی تنس نہیں میں دل سے متفق ہوں آپ سے صبح بخیر موسیقی 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 موسیقی